بچوں کی صحت ان کی تعلیم اور نجی سکولوں کے نقصانات سے زیادہ اہم ہے ان حالات میں تعلیمی داروں کو کھولنے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا محدود تعداد میں بچوں پر بھی ایسو پیس پر عمل درامت نہیں ہو رہا تو تعداد بڑھنے پر کیسے عمل درامت ہوگا وزیر تعلیم سندھ سیدگانی کا استفسار کہا دوسرے مرحلے میں کلاسز کو موقع کرنے کا مقصد ایسو پیس پر عمل درامت کو بہتر بنانا ہے ہمارے لیے جو بچوں کی صحت ہے وہ ان کی تعلیم سے زیادہ اہم ہے اور جو پرائیوٹ اسکول ہیں ان کے نقصانات سے زیادہ اہم ہے ہماری زندگیوں میں تو یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے شاید آپ کی زندگیوں میں بھی ہو کہ اسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے تعلیمی ادارے کھلیں گے اور اس حالات میں کھلیں گے کہ ہمیں بچوں کو فریزز میں بولانا پڑے گا ان کو فاصلے پر بٹھانا پڑے گا ان کو ماس پینانے پڑیں گے سینیٹائزر مستقل استعمال کریں گے تو بہت سارے انتظامات ہم نے کیوں جو عام طور پہ عام دنوں میں عام حالات میں ہم اسکولوں کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے تھے اگر بیس بچوں کو بیجتے ہوئے بھی ایسو پیس پر عمل درامت نہیں ہو رہا صحیح تو ہم کس طرح یہ یقین کر لیں کہ جب بچے پچاس ہو جائیں گے تو امبلیمنٹیشن اس پر ٹھیک ہوگا یا پھر مزید آگے جا کے جب سو جائیں گے تو اس پر عمل درامت ٹھیک ہو سکے گا ہم نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ ایک ہفتہ مزید ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو عسو پیس بنائی گئی ہیں اس کا نفاظ ہم کس طرح مزید بہتر کر سکتے ہیں اس لیے ایک ہفتے مزید اس میں ٹائم رکھا گیا ہے